اسلام علیکم مینام ہے شہزاد and i am here again to continue the remaining segment of سر سید احمد خان تو سر سید احمد خان کے پہلے جو پورشن میں جو ہم نے ایک پارٹ پہلے ویڈیو کا بنایا اس میں ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کی بائیو گرافی کیا تھی ان کے سیویسز کیا تھی آج کی جو ہے اس پورشن میں ہم دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان نے جو کونٹیبوشن یا جو سیویسز دیں ان کے ایمپیکٹس کیا تھے یا ان کے ایفیکٹس کیا نظر آتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ ویسٹرن ایڈوکیشن جو ہے وہ پرموٹ ہوئی سب کونٹینینٹ کے اندر سر سید احمد خان نے جب مختلف انسٹیٹوٹس قائم کیے انگلیش کو پرموٹ کیا یا مختلف طرح کی جو سیویسز دیں اس کے نتیجے میں ویسٹرن ایڈوکیشن جو ہے سب کونٹینینٹ کے اندر جو ہے وہ پرولیفریٹ کر جاتے یا سپیڈ کر جاتی ہے سیکنڈ ان کا ایمپیکٹ نظر آتا ہے ان کی جو ہے الگر مومنٹ کا وہ مسلم ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس جو ہیں وہ قائم ہوئے سر سید احمد خان نے جو انسٹیٹوٹس بنائے ان کے دیکھا دیکھے اس کے بعد مسلم آنے والی جو قوم ہے ہماری مسلمانوں کے انہوں نے مختلف ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس جو ہیں وہ قائم کیے اس میں ندوات العلماء ہے جو دیو بند وغیرہ جو مختلف طرح کے مدارس وغیرہ بنے وہ سر سید احمد خان کے جو ہے وہ کانٹریبیشنز تھی ان میں جو ہے روٹ کاز جو ہے سر سید احمد خان کے جو ہے وہ سرویسز تھی تھرڈ نمبر پر اگر ان کا ایمپیکٹ دیکھیں تو مسلم نیشنلیزم کی امرجنس ہمیں نظر آتی ہے کہ سر سید احمد خان نے جو ہے مسلمانوں کو اکٹھا کیا یکچا کیا اور مسلم نیشنلیزم ایک طرح کی پیدا کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ وہ ایک قوم ہے جیسے 1867 کے اندر شیکسپیر کے دفتر کے اندر جو ہے جب وہ اردو ہندی جو کانٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے تو سر سید احمد خان اس وقت کہا تھا کہ جو دو قومیں ایک زبان پر اکٹھا نہیں ہو سکتی وہ دو قومیں جو ہیں وہ ایک کیسے ہو سکتی ہیں مختلف چیزوں میں اکٹھا کیسے ہو سکتی ہیں تو وہاں پر جو ہے سینس و مسلم نیشنلیزم جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ جنریٹ ہوئی الیگر مومنٹ کے نتیجے میں اب اس کے علاوہ اکنومک اپلیفٹ آف مسلم اکنومک اپلیفٹ آف مسلم ہوئی جو الیگر مومنٹ کے نتیجے میں کیسے اکنومک اپلیفٹ ہو مسلم ہوئی کہ سر سید احمد خان نے جو ہے ریشنلیزم پر زیادہ فوکس کیا کوسٹ اور بینیفیٹ انیلسز کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ ہمیں سوپر سٹیشس چیزوں سے نکل کے جو ہے ریشنلیز ریشنلیز ہو کے سوچنا پڑے گا اور جو ہے مختلف طرح کے اکنومک پرنسپرز کو ڈاپٹ کرنا پڑے گا جس کے جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوئی مسلمانوں کے اکنومک اپلیفٹ ہوئی جیسے جیسے مسلمانوں نے ایڈیوکیشن حاصل کی مختلف انسٹیٹیوٹس میں جو ہے انہیں جاب بھی ملی جب جاب بھی ملی تو انیمپلائیمنٹ ختم ہوئی اور اکنومک اپلیفٹ آفنا مسلم ہوگی اگلا ایمپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں سوشل ڈیویلپمنٹ مسلمانوں کے سوشل ڈیویلپمنٹ بھی سٹارٹ رہی پہلے زمانے میں جو توہم پرستی بہت زیادہ تھی ایڈیوکیشن بہت کم تھی اگنورنس زیادہ تھی سر سید احمد کھان کی کوششنوں سے جو ہے سوشل ڈیویلپمنٹ اس طرح ہوئی کہ مسلمان جیسے جیسے ایڈیوکیٹڈ ہوئی مختلف طرح مشہرتی برائیوں سے بچ کیا تو اس طرح سوشل ڈیویلپمنٹ کا بھی ایک ایفیکٹ ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ ڈیویلپمنٹ آف اردو لینگویج سر سید احمد کھان نے نا صرف انگلیش لینگویج کو پرموٹ کیا بلکہ اردو لینگویج کو بھی مینٹین کیا بلکہ اس کو بھی جو ہے سٹرونگ کیا سٹیندن کیا تو یہ بھی ان کا ایفیکٹ ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ساتھ ساتھ انگلیش کو بھی پرموٹ کریں کیونکہ انگلیش جس طرح آج انٹرنیشنل لینگویج ہے اسی طرح اس زمانے میں بھی انگلیش بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھی for trade purposes for many kind of jobs تھی مارکٹ کے اندر اس کے لیے انگلیش جو لینگویج ہے اس کو بہت زیادہ مدگار تھی تو سر سید احمد کھان نے کہا کہ مسلمانوں کا چاہیے کہ انگلیش نگویج بھی اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں نے سیکھی اور آج بھی ہمیں اس کا نظر آتا ہے مختلف انگلیش انسٹیٹوٹ سے ہمیں سب کانٹینٹ کے اندر نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ان کی انگلیش مویمنٹ کا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پاکستان مویمنٹ جو بعد میں چلی جس کے نتیجے میں پاکستان ازاد ہوا وہ بھی ان کے مرونے منت تھا مطلب ایک طرح کا فارنڈیشنل سٹون نے رکھا اس کے نتیجے میں پاکستان مویمنٹ چلی اور اس کے نتیجے میں پاکستان بن گیا اس کے علاوہ ٹو نیشن تھیوری جیسے کہ اردو اور ہندی کانٹرویرسی کے موقع پر سرسید احمد خان نے دو قومی نظریہ انڈریکٹلی دے دیا تھا یہ دو قومیں مختلف ہیں جو ایک زبان پر کٹے نہیں ہو سکتے مختلف چیزوں میں ایک جا کیسے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سیف گارڈنگ رائٹس و مسلم سرسید احمد خان کی کوششوں کے نتیجے میں جیسے جیسے مسلمان ایجوکیٹڈ ہوئے اس طرح انہیں اپنے رائٹس کا پتہ چلا اور انہیں اپنے رائٹس دیوانڈ کیا اس کے ساتھ سرسید احمد خان نے مسلمانوں کے رائٹس کے تحفظ کے لئے بھی کام کیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک طرف تنہوں نے مسلمانوں کو پولٹیکس سے دور رہنے کا کھا دوسری طرف سے محمدین ایجوکیشنل کانفرنس کی شکل میں ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم فرام کیا یہاں سے پھر بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ تشکیل پاتی ہے اور جو مسلم لیڈرشیپ ہے وہ وہاں سے پیدا ہوتی ہے پھر مسلمانوں نے مطلب اس کے نتیجے میں محمدین ایجوکیشنل کانفرنس کے جب وہاں لوگ کٹے ہوتے تھے ڈسکس کرتے تھے وہاں پہ ایک جو ہے سینس آف یونٹی پیدا ہوئی انہیں اپنے معاملات جو ہیں یا روز مرا جو اشیاں انہوں نے اپس میں ڈسکس کی وہاں پہ انہوں نے سیپریٹ الیکٹریٹ کے بھی شمرا ڈیپورٹیشن کے اندر وہاں ڈیمانڈ کر دی تو یہ سارا جو ہے یہ جو ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ہمیں نظر آ رہی ہے محمدین ایجوکیشنل کانفرنس کے نتیجے میں نظر آ رہی ہے تو وہ کس نے اس کے بنیاد رکھی دی سرسید احمد خان نے اس کے بنیاد رکھی دی اس کے علاوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگی جیسے کے بعد کی سرسید احمد خان کی کوششوں سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے تو ہم نے چودہ سے پندرہ جو ایفیکٹس دیکھے جو علیکر مومنٹ کے ہمیں نظر آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ویسٹن ایجوکیشن پرموٹ ہوئی مسلم ایجوکیشن انسٹیٹوٹس بنے سینس و مسلم نیشنوڈ پیدا ہوئی اکنامک اپلیفٹ آف مسلم سٹارٹ ہوگی اس کے علاوہ سوشل ایویلپمنٹ سٹارٹ ہوئی اردو لینگویج جو ہیں وہ زیادہ ڈیویلپن ریکونسیلیشن جو ہے اردو کی انگلیش کے ساتھ ہوگی اس کے علاوہ پاکستان مومنٹ میں اس کا بہت اہم رولہ میں نظر آتا ہے اس کے علاوہ انہاسمنٹ آف یونٹی مسلم جو ہیں رائٹس آف مسلم اور اس کے علاوہ ہمیں محمدان ایجوکیشنل کانفرنس اور آل انڈیا مسلم لیگ جیسے چیزیں ہیں اس تمام چیزیں ہمیں کس چیز کا ایک اثر نظر آتی ہیں یہ الیگرڈ مومنٹ کا ایک اثر یا آوٹکم ہمیں نظر آتی ہیں تو یہ سر سید احمد خان کے الیگرڈ مومنٹ ان کے سیرویسز ہم نے پہرے ڈسکس کر رہے ان کے فیٹس آج ہم نے ڈسکس کر لیے انہوں نے ایک اور ایک آئیڈیا دیا تھا جیسے کہتے ہیں ٹرینیٹی آف آئیڈیا جو ایک تین طرح کی چیزیں اس میں انہوں نے کہی کہ ایک کہا کہ الوفنس فرم پالیٹکس جو ایڈیوانٹ ورد اس کی طرف شو کریں شو کریں کیوں شو کریں کیوں کہ بریٹش رولر ہیں اور اگر رولر کے ساتھ اگر آپ کی بھائی رہ کی ایک ہورہ تک بھائیس کا شو کریں اور دشمنی کی جو فیلنگ ہے پائی جاتے وہ ختم ہو سکت اس کے علاوہ پولیٹکس سے علیہ دہ رہنے کا جو انہوں نے کہا کیونکہ پولیٹکس اس وقت مسلمانوں کو لیڈرشپ نہیں تھی کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی تو ان تمام چیزوں کی نہ ہونے کے وجہ سے یہ ایڈوکیشنل بھی ایڈوکیشنل بھی بیک ورڈ تھی تو سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو پولیٹکس سے دور رہنے کا کہا مزید اگر ہم بات کر لیں تو سرسید احمد خان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرو بریٹشر تھے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پرو بریٹشر نہیں تھے اب ہم اس ڈیبیٹ کو دیکھ رہتے ہیں کہ کیا سرسید احمد خان پرو بریٹشر تھے یا سرسید احمد خان پرو بریٹشر نہیں تھے سب سے پہلے اگر بات کر تو سرسید احمد خان جو لوگ کہتے ہیں پرو بیٹشر ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سرسید احمد خان نے صدر اس صدور میں 1857 میں جو ہے سرف کیا اور جب جنگ ازادی مطلب اس کا اقتطام ہو یا جنگ ازادی ہو رہی تو انہوں نے جو ہے مختلف طرح کے بریٹش پیپل جو ہے ان کی سپورٹ کی عیسائیوں کی سپورٹ کی اور انہوں نے شیلٹر پروائیڈ کیا اور اس کے علاوہ صدر اس صدور کے جو ایک عہدہ تھا اس کے اوپر انگریزوں کو سرف کیا تو وہ کہتے ہیں اس طر دوسرا وہ پوائنٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ سرسید احمد خان ایمپیریڈ کاؤنسل کا حصہ تھے 1858 کے اندر اور وہ انگریزوں کی امپلائے تھے اس کے علاوہ سیور سرویسز کمیشن میں وہ ایک میمبر تھے 1887 میں جو ہے وہ ان کے میمبر بنتے ہیں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا پہلے والے پارٹ میں اس کے علاوہ وہ ویسٹر ریشنلزم کی زیادہ سے زیادہ بات کرتے ہیں اس کے علاوہ لائلیٹی ٹوورڈ بریٹش کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ بریٹش کی طرف آپ زیادہ سے زیادہ وفادار ہو جائیں تو یہ پرو پیٹشر تھے مزید ہو یہ کہتے ہیں کہ وہ پولٹک سے دور رہنے کے بارے میں کہتے ہیں انگلیس کے پروموشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ویسٹرن ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ آٹھ نو پوائنٹس یہ ثابت کرتے ہیں کہ سرسید احمد خان تو پرو پیٹشر تھے لیکن ایکچولی سرسید احمد خان پرو پیٹشر تھے یا نہیں تھے ہم کیا کرتے ہیں کرتے ہیں تو جو اس کا انٹری تیسزم میں آتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سرسید احمد خان پروبیٹشر نہیں تھے تو وہ جو آرگومنٹس بیش کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے آرگومنٹ یہ ہے کہ سرسید احمد خان امپیریر کانسل کا حصہ تھے جس لئے حصہ تھے مسلمانوں اور ہندو کو ریپرزینٹ کرنے کے لئے اس کا حصہ تھے تو ایک طرف انگریزوں کی سروس دے رہے تھے انگریزوں کو لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے تو اس کا مطلب کہ سرسید احمد خان پروبیٹشر نہیں تھے وہ مسلمانوں اور جو انڈیانز تھے ان کے لئے کام کر رہے تھے سیکنڈ پوئنٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم وہ کہتے ہیں کہ انگریز نے انگریز کو پرموٹ کیا تو پہلی یہ تھی کہ اس وقت ضرورت تھی انگریز کو پرموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے ڈیویلپمنٹ پوسیبل ہی نہیں تھی اگر آپ کو انگریز لینگویج پر جو گریپ نہیں ہے انگریز کی ڈیویلپمنٹ پر کام کیا تو ساتھ ساتھ اردو کی ڈیویلپمنٹ پر بھی کام کیا تو اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرسید احمد خان پروبیٹشر نہیں تھے مزید اگر ہم بات کر رہے تو ایک طرف انہوں نے پولیٹکس سے دور رہنے کا کہا کیوں کہا یہ ریزنز ہم نے پہلے ڈسکس کر رہی ہیں تو اس کے علاوہ سرسید احمد خان نے پولیٹیکل پلیٹ فارم کیا یہ بھی ایک مقصد تھا ان کا کہ تو پروٹیکٹ دی رائٹس مسلم کے مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے وہ مزید بات کرتے ہیں کہ وہ جب ویسٹر ریشنلزم کی بات کی تو تہذیب ال اخلاق کی بھی تو انہوں نے بات کی انہوں نے اورینٹیلسٹ کی جو انسلاؤٹ ہے اس کو پہ تو کاؤنٹر کیا انہوں نے ایک خطبات احمدیہ بھی دو دیا اس کے علاوہ جو ہے اموشنلزم کو انڈ کرنے پہ بات کی مزید یہ ہے کہ انہوں نے سپر سیڈیشنلسٹ کی خاتمے پر کام کیا اورینٹیلسٹ کو کاؤنٹر کیا تو یہ سارے پوائنٹ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ پرو بیٹشر نہیں تھے تو ہم نے یہ ڈیبیٹ دیکھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پرو بیٹشر ہیں وہ کون کون سے پوائنٹ دیتے ہیں صدر صدر کا حصہ تھے اٹھار اس تاون وہ یہ کہتے ہیں امپیریل کاؤنسل کا حصہ تھے پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے تو اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان پرو بیٹشر نہیں تھے تو ہم نے بات کی کہ وہ ریپریزنٹیشن کے لیے وہ سیور سیور سیویس کمیشن کیا ساتھے امپیریل کاؤنزل کیا ساتھے مسلمانوں کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیور سیویس کمیشن کیا ساتھے انگلیش اس وقت دیویلپمنٹ کے لیے ضرورت تھی اس وقت سے انہوں نے انگلیش کی پروموشنی پر بات کیا اس کے علاوہ محمدان ایڈوکیشنل کانفرنس کی شکل میں ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم فرام کیا اس کے علاوہ انہوں نے ارینٹیلسٹ کی آنسلاؤٹ کو کاؤنٹر کیا اس کے علاوہ ہمیں تذیب الاقلاق اموشنلزم اور یہ ساری چیزیں ہم نظر آتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سرسید احمد کان جو بھی سرسید تھی وہ جو انڈینز کی ڈیویلپمنٹ کے لیے تھی مسلمانوں کی ڈیویلپمنٹ کے لیے تھی نہ کہ انگریزوں کی سرسید احمد کان ہوپسو یہ آپ لوگوں کو سمجھا کیا ہوگا تینکیو